موسیقی ناظرین مولانا محمد آزم تارک یہ وہ نام ہے جو کسی وقت میں ہر شخص کی زبان پر تھا اور پاکستان کی قومی سملی کے درو دیوار ایک لمبی عرصے تک آزم تارک کی للکار سے گوشت رہے مولانا محمد آزم تارک مذہبی و سیاسی تنظیم سپائے صحابہ پاکستان کے سربراہ تھے اور پاکستان میں اپنے وقت کے طاقتور ترین رہنماؤں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے مولانا آزم تارک نے 26 مارچ 1962 کو پنجاب کی تحصیل چیچہ وطنی کے ایک گاؤں سیون آر 111 میں حاجی فتح محمد کے گرانگ کھوڑی ان کا تعلق راجپوت فیملی سے تھا مولانا آزم تارک نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی دینی ادارے انوار الاسلام سے حاصل کی 1976 تک اسی مدرسے میں پڑھتے رہے اور پرامری کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن بھی مکمل کیا اسی تعلیمی سلسلے میں مولانا آزم تارک ٹووٹیک سنگھ میں واقع دینی مدرسہ دارالعلوم ربانیہ مدرسہ تجوید القرآن چیچہ وطنی اور جامعہ عربیہ چنیوڑ سے بھی منسلک رہے انہوں نے 1984 میں ملک پاکستان کے عظیم دینی درسگاہ جامعہ علوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی سے سند فراغت حاصل کی تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے بعد مولانا آزم تارک جامعہ محمودیہ کراچی میں صدر مدرس اور نازم عالی مقرر ہوئے اس کے ساتھ ساتھ وہ جامعہ مسجد صدی کے اکبر ناغن چرنگی کراچی میں خطیب بھی رہے 6 ستمبر 1985 میں مولانا حق نواز جنگوی نے جب انجمن سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی تو آپ ان سے بے حد متاثر ہوئے اور 1987 میں مولانا محمد آزم تارک تحریک سپاہ صحابہ سے وابستہ ہو گئے اور اسی تنظیم میں آپ نے اپنی جدو جود کا آغاز کی 1990 میں مولانا حق نواز جنگوی کی شہادت کے بعد مولانا آزم تارک کو مرکزی ڈپٹی سیکرٹری منتخب کر لیا گیا تاہم اس عرصے میں بھی آپ کی سرگرمیوں کا مرکز کراچی ہی رہا 10 جنوری 1991 کو سبائے صحابہ کے نائب سربراہ اور ایمین جنگ مولانا عیسار القاسمی کی شہادت کے بعد 20 جنوری 1991 کو جامعہ فرقانیہ راولپنڈی میں مرکزی مجلس شورا نے آپ کو مولانا عیسار القاسمی کا نائب مقرر کر لیا 4 مارچ 1992 میں آپ نے جنگ سے مولانا عیسار القاسمی کی شہادت سے خالی ہونے والی قومی اور سبائی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن لڑا اور بڑی آسانی سے دونوں نشستیں اپنے نام کر لی کچھ وقت بعد وہ کراچی سے ہمیشہ کے لیے جنگ منتقل ہو گئے 1993 کے عام انتخابات میں جنگ سے قومی اور سبائی اسمبلی کی دونے سیٹوں پر مولانا محمد آزم تارک کامیاب ہوئے 18 جنوری 1997 کو لاہور کے ایک سیشن کوٹ میں پیشی کے دوران مولانا آزم تارک اور مولانا زیورہمان فاروقی اور ان کی رفقہ پر ایک حملہ کیا گیا جس میں مولانا زیورہمان فاروقی شہید ہوئے اور مولانا محمد آزم تارک شدید زخمی ہو گئے مولانا فاروقی کی شہادت کے بعد مولانا آزم تارک کو سپائی صحابہ پاکستان کا مرکزی سربراہ مقرر کیا گیا 1997 کی الیکشن میں مولانا آزم تارک قومی اسمبلی کی سیٹ نواب امان اللہ کے ہاتھوں ہار گئے تھے لیکن صوبائی اسمبلی کی نشست وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے اور اسی طرح وہ ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب منتخب ہوئے ناظرین مولانا محمد آزم تارک ہمیشہ شہصرخن کو زینت بنے رہے اسمبلی حال میں انہوں نے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنا موقف پیش کیا انہوں نے اسمبلی میں تحفظ ناموں سے صحابہ بل پیش کیا انہیں درجنو دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی کئی دفعہ نظر بند ہوئے آپ کی زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے اپنے موقف کے خاطر انہوں نے بہت عذیتیں اور تکالیف برداشت درجنو دفعہ آپ کو جیل جانا پڑا ان تمام کے بوجود مولانا آزم تارک اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی دوزار دو کی عام انتخابات کے وقت مولانا محمد آزم تارک میاوالی جیل میں پابند سلاسل تھے آپ نے جیل ہی سے الیکشن لڑا اور ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے آپ نے وزارت عزمہ کی الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں میر زفراللہ جمالی کا ساتھ دیا اور زفراللہ جمالی وزیر آزم پاکستان منتخب ہو گئے مولانا آزم تارک چار اکتوبر دوزار تین کو قومی اسمبلی کی جلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آ رہے تھے کہ گولڑا موڑ اسلام آباد کے ٹور پلازے کو کراس کرتے وقت ایک سفید رنگ کی پجیرو آزم تارک کی گاڑی کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑی اور یک دم گھومتے ہوئے مولانا آزم تارک کا راستہ روک لیا گاڑی میں سے تین افراد اچھل کر باہر نکلے اور تینوں اطراف سے مولانا آزم تارک کی گاڑیوں پر گولیوں کی بو چھاڑ کر دی مولانا آزم تارک کی گاڑی پر دو سو گولیا برسائی گئی مولانا آزم تارک کی جسم میں پنتالیس گولیا پیوست ہوئیں اور وہ صفاق قاتلوں کی بربریت کا نشانہ بن کر راہیے خلدے بری ہوئے مولانا آزم تارک کا پہلا جنازہ پارلمٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے مولانا عزیز الرحمان ہزاروی نے پڑھایا اور ان کا دوسرا جنازہ جنگ میں مولانا علی شیرہیدری نے پڑھایا اور مولانا آزم تارک کو آہوں اور سسکیوں میں جامعہ محمودیہ کے قبرستان میں مولانا حق نواز جنگوی اور مولانا زیوررحمان فاروقی کی پہلو میں سپردخوا کیا گیا مولانا آزم تارک کی شہادت کے ساتھ ہی جرت عظیمت اور استقامت کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہوا مولانا محمد آزم تارک ایک اجلے کردار کے مالک سادگی پسند ممبر اسملی تھے ان کے شہادت کے بعد ایک رپورٹ شائع ہوئی جس کے مطابق مولانا محمد آزم تارک وہ واحد ممبر اسملی تھے جو جھنگ کی مسجد کے دھائی مرلے مکان میں رہتے تھے یہ وہ واحد پارلمنٹیرین تھے جو متعدد بار رکنے اسملی منتخب ہونے کے باوجود ذاتی گھر تک نہ بنا سکے رمزو شاکری کے مطابق مولانا آزم تارک گنتی کے ان چند پارلمنٹیرین میں سے تھے جن پر ایک پائی کرپشن کا الزام بھی کبھی نہیں لگا موسیقی